اس بات میں حرج کیا ہے کہ پارٹی اس بات کو تسلیم کرے کہ بشرا بی بی کے شوہر اس وقت گریفتار ہیں اور وہ متحرک ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ وہ پارٹی کو بھی موبلائز کر رہے ہیں پیغام بھی پہنچائیں اور پارٹی کسی بھی طریقے سے حرکت میں آئے اور وہ احتجاج ہو کیا مجھا ہے کہ جب اطلاع آتی ہے کہ جی ہاں انہوں نے خطاب بھی کیا انہوں نے اکامات بھی دیئے تو پارٹی ڈیفنسیب ہو جاتی ہے بات ماننے میں کیا حرج ہے کہ ہاں وہ کردار ادا کر رہے ہیں شکریہ شاہزیب بشرا بی بی اور خان صاحب کی بینیں دونوں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں عملی سیاسی کردار کے حوالے سے خان نے اس وقت ہمیں ایکسپریس لی منع کیا تھا جب بریسٹر گورن صاحب کی جس دن نمزدگی کی اور خان صاحب جو ہیں وہ اسی نصریے پہ قائل ہیں کہ سیاست میں موروسیت جو ہیں وہ انتہائی مزر ہیں اگر بشرا بی بی نے کوئی کردار ادا کرنا ہوتا ماں سوائی اس کے موجودہ اوقات میں چونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے کارکن جو ہیں وہ توڑے سے شاکی ہے تو ایسے آلات میں اگر خان کی بینیں یا خان کی بی بی جو ہیں وہ اس حد تک کوئی بیان دے دیتے ہیں کہ خان نے چوبیس تاریخ کی کال دی ہیں یا خان چاہتے ہیں کہ ورکرز نکلیں تاکہ اعتماد کا جو فیکٹر ہیں وہ ذرا بحال کیا جا سکے باقی اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ہمیں کیا پڑی ہیں کہ جی ہم ان کے کسی ایسے کردار کو رت کریں جو وہ ادا کر رہے ہیں آج جو میٹنگ ہوئی ہیں پشاور میں یہ چونکہ بیسیکلی کوارڈینیٹ کر رہا ہے اس پورے اعتجاج کے پراسس کو جہاں تک میں سمجھاؤں کیونکہ میں آپ کو ایک بات ان ریکارڈ بتا دوں کہ میں ابھی تک باوجود کی اس کے کہ میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ بھی کی انہوں نے منظور بھی کیا اور میری خواہش بھی ہیں کہ اس اعتجاج میں کوئی املا کوئی میں کردار ادا کر سکوں کوئی فرائض تفیض ہو لیکن آج کی اس میٹنگ کی مجھے کوئی دعوت نہیں دی گئی تھی اور سارے امینیست قیادت بھی تھی لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرک تھا کہ مجھے نہیں بلائے گیا اور آج میٹنگ ہوئی ہے اس کی میں تضدیق کرتا ہوں اور اس میں پنجاب کی قیادت بھی آئی تھی کے پیسے بھی تھی مرکزی قیادت بھی تھی لیکن اس میں کیا آپ اس بات کی بھی تضدیق کر رہے ہیں کہ اس میں بشرا بی بی نے خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے پورا لاعمل بتایا پردے کے پیچھے سے مجھے یہ علم ضرور ہوا ہے کہ وہاں اس میٹنگ میں جو ہیں میرے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور جہاں تک بشرا بی بی کا تعلق ہے بشرا بی بی سامیہین کے سامنے نہیں آئی ہے اگر ان کی انفرادی کسی سے بات ہوئی ہے کیونکہ اگر اس نے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا تھا کوئی تخطاب کرنا تھا اور اس بات کو چھپانا تھا تو آج کل کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ لوگ ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور اتنے باریتہ داد میں سرکا تھے ان کی جو ترجمان ہیں وہ اس کی تردید کر چکی ہیں کہ وہ عملی سیاست میں کوئی دخیل ہو رہی ہے مگر پھر بڑا سب مجھے بتائے گا کہ آپ پہلے جب آپ لوگوں نے دھرنے بھی دی ہیں یا پروٹس بھی کیے وہ عمران خان صاحب نے فرم دا فرنٹ لیڈ کیے ہیں جب آپ آ رہے ہیں اور دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں تو کوئی کسی اور کو دیکھ کر کیسے رکے گا کیا آپ کی پنجاب کی قیادت کو دیکھ کر رک جائے گا یا کسی اور کو عمران خان صاحب ہے نہیں تو اگر علیمہ خان صاحبہ فرم دا فرنٹ لیڈ کر رہی ہو یا پھر بشرا بی بھی ہو تو آپ کے نہیں خیال کہ پارٹی کو فائدہ ہی ہوگا اس سے ناکہ نقصان ہوگا میرا خیال نہیں ہے کہ دونوں کی ضرورت ہیں فرم دا فرنٹ لیڈ کرنے کی کیونکہ ایک تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی خواتین ہے پہلے سے بگت رہے ہیں ناجائز ناکردہ گناہوں میں یہ جیل میں رہے اور ابھی اگر اتجاج ہوگا اتجاج کے انہوں نے درجوں پرچے کرنے ہیں پکڑ دکڑ کرنی ہے ہم خود تو سہ سکتے ہیں لیکن خان جو ہیں اس کے بھورا خاندان پابند سلاسل رہا اور اب صرف اس لیے ان کو ہم آگے کریں تاکہ کوئی تقویت مل جائے میرا خیال نہیں ہے کہ خان کا برکر یا پی ٹی آئی کا برکر جو ہیں وہ خان کے لیے خان کی زوجہ یا ہمشیرہ کے کہنے پہ نکلے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت جس دن تمام متفق ہو کے کال دیں اور یہ ایشورنس دے ورکر کو کہ کسی بھی صورت میں احتجاج سے پہلیتائی نہیں کی جائے گی ورکر کو کسی بھی آلت میں نہیں چھوڑا جائے گا اور یہ چار پانچ سو ایم این اے سینیٹر اور ایم پی ایس شمولیت کریں اور خود مار بھی کائیں گریہ میں مارتے ہیں اور جس کی توقع بھی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پورا پاکستان پیچھے ہوگا مگر اگر بشرا بی بی کو آکے خان صاحب کا پیغام پہنچانا پڑا ہے تو باقی سارے رینوما بھی مل رہے ہیں آپ کے سیکیٹری جنرل بھی مل رہے ہیں آپ کے وکلا بھی مل رہے ہیں آپ کی پارٹی کی دوسری قیادت بھی مل رہی ہے امران خان صاحب سے مگر اگر امران خان صاحب پیغام رسانی بشرا بی بی کے ذریعے کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ امران خان صاحب کو خود پارٹی لیڈرشپ پہ بھروسہ نہیں ہے وہ اپنی بیوی کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ورکر سکتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے قطعہ انقلط ہیں کہ ان کو صرف قیادت پہ اتماد نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیغام رسانیاں نہیں ہیں پیغام رسانی تو افیشلی ہمارے سیکیٹری جنرل یا ہمارے چیرمین صاحب وکلا یا ہم مل لیتے ہیں اور وہ پیغام رسانی ہو جاتی ہیں لیکن اگر کوئی بیوی اپنے خان کیلئے کوئی بات کرتی ہے یا بہن اپنے بائی کیلئے بات کرتی ہیں تو یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہیں اس کو یہ تعبیر دینا کہ یہ عملی سیاست میں پارٹی ٹیک اور ہو رہی ہے یا پھر وہ عملن کوئی کردار ادا کر رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے بابا انگیدال آپ کو کہہ دیا کہ پیٹی آئی ورکر کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ وہ خان کی بیگم یا بیوی کے کہنے پہ نکلے گا وہ خان کی کال پہ نکلے گا صرف ضرورتی سمرکی ہیں کہ تمام کی عادت وہ سامنے آ جائیں اور حلف پہ یقین دلائیں کہ ہم کسی صورت میں اپنے ورکرز کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور مرد صاحب دو آئیدر بھی ہو سکتا ہے اگر اب نو دن باقی رہ گئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اعتجار یہ ویسا ہی ہونا جا رہا ہے جیسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر اس کے نتائج وہ نہیں نکلتے تو الٹی مشکلات بھی عمران خان صاحب کے لیے بشرا بی بی کے لیے اور پارٹی کے لیے بڑھ سکتی ہیں میں شاہ سیب یہ بات آپ ریکارڈ کر لیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو دن کے اندر اگر اعتجاج کا لائے عمل سامنے نہیں آتا ہے کمیٹی نہیں بنتی ہے اور لاجسٹک کے لیے موٹیویشن کے لیے سوشل میڈیا کے لیے اور موبیلائزیشن کے لیے ذمہ داریاں تفیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایام ہمارے پاس بہت کم ہیں ہم نے پاکستانیوں کو قائل کرنا ہے بتانا ہے کہ ان کا نکلنا کیوں ضروری ہے تو پھر جو ہیں شاید ہم اس پورے فل سٹرنڈ کے ساتھ جو ہیں چوبیس نومبر کو درنا نہیں دے پائیں گے ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ایک لمحے کو ایکسپلائٹ کریں استعمال کریں پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے لیکن ابھی تک کوئی خد و خال اعتجاج کمیوٹی کے میرے سامنے نہیں آئے ہیں برسر آپ نے خود اعتجاج کیے ہوئے ہیں برسر آپ نے خود اعتجاج کیے ہوئے ہیں اعتجاج لیڈ بھی کیے ہوئے ہیں نو دن باقی ہیں اور آپ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا اعتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس حساب سے پیشرفت نہیں ہو رہی ہے پارٹی کے اندر میری ایک ملاقات ہوئی ہے سی ایم علی امین خان کے ساتھ تین چار ایام قبل جس میں ان کے ساتھ کچھ مشاورت ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد جو فرائز ہیں وہ افیشلی تفویز ہونا سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا اب جو اعتجاج ہیں یہ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے خان نکال دے دیں اور لوگ نکل آئیں گے یہاں جو سٹیٹیجی بننی ہے مثال کے طور پہ پنجاب اسلام آباد جیلم اٹک یہ ایک الیدہ ریجن ہے کے پیسے تو لوگ آ جائیں گے کرینے ہوں گی لیفٹر ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ڈی چوک پہ قدم کس طرح جمعیں اور یہ جو پنجاب پولیس ہیں انہوں نے ہر جگہ پہ روڑے توٹکانے ہیں تو ضرورت ہی سمر کییں کہ ان کو جگہ جگہ انگیج کیا جائے تاکہ ان کی جو طاقت ہیں فوکس ہیں وہ صرف کے پی تک محدود نہ رہے بلکہ ہر جگہ پہ ان کو سکیٹر کیا جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک موٹیویشنل سپیچیز یا موٹیویشنل ویڈیوز جو ہیں پاکستانیوں کے لیے آنا شروع نہیں ہوئی ہے اور نہ ابھی تک نے یہ پیغام اس طرح پیلایا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ان کے نسل کے لیے مستقبل کے لیے بچوں کے لیے پاکستانیوں کا نکلنا کیوں ضروری ہے یہ جو ملک آلات دن بدن دیگرگو ہوتے جا رہے ہیں ہم اپنے تخلیق کے دن سے لے کر آج تک اتنی صعوبتوں اور اتنی دیگرگو آلات سے کبھی دوچار نہیں ہوئے ہیں یہ صرف خان کی آزادی نہیں ہے پاکستان کی بقا کا سوال ہے